اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے میگلو بلاسٹک انیمیا میگلو بلاسٹک انیمیا ایک ایسے ٹائپ کا انیمیا ہے جس میں بون میرو میں اور پریفرل بلڈ میں جو ریڈ بلڈ سل کا سائز ہوتا ہے تو یہ کافی بڑھ جاتا ہے اب نورملی لارج ریڈ بلڈ سلز موجود ہوتے ہیں جنہیں میگلو بلاسٹ کہتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے جس میں ریڈ بلڈ سل کا سائز بڑھ جاتا ہے ایک وائٹمن بی ٹولف کی کمی ہوتی ہے دوسری فولیٹ کی کمی ہوتی ہے اور یہ دونوں وائٹمن بی ٹولف اور فولیٹ دی این اے کے بنانے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سل کے پروڈکشن میں بھی ان کا رول ہوتا ہے ابھی ان وجہوں کے متعلق جانتے ہیں جس کی وجہ سے میگلو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہے پہلے نمبر پر ہے وائٹمن بی ٹولف ڈیفشنسی ایسا زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا ڈائٹری انٹیک جو ہوتا ہے وہ اتنا کافی نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا زیادہ تر یہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو سبزی خور ہوتے ہیں جو صرف سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں وائٹمن بی ٹولف کی کمی ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے جنہیں میل ایبزاپشن ایشوز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی آنتوں میں جو خوراک ہے وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہوتی اور ایسا پرنیشیس انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے گیسٹرو انٹسٹینل سرجریز میں ایسا ہوتا ہے یا اگر سیلیک کی بیماری ہو تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے دوسری جو وجہ ہے میگلو بلاسٹک انیمیا کی تو اس میں فولیٹ کی کمی ہے فولیٹ ڈیفشنسی ہے اس کی جو وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے فولیٹ ڈیفشنسی ہوتی ہے تو اگر ڈائیٹری انٹیک ناکافی ہو میل ایبزاپشن سینڈرومز کی وجہ سے یا پھر کچھ عدویات کا استعمال جس میں میتھو ٹرکسیٹ جیسی عدویات شامل ہیں تو اس کی وجہ سے فولیٹ کی ڈیفشنسی ہوتی ہے اور مریض کو میگلو بلاسٹک انیمیا ہو سکتا ہے علامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میگلو بلاسٹک انیمیا میں کیا علامات ہوتی ہیں تو مریض تھکن کا احساس کرتا ہے جسم میں کمزوری ہوتی ہے سکن جلد کا پیلا ہو جانا یا جینڈس سکن بھی اسے کہتے ہیں سانس کا بند ہونا سر چکرانا نرو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں سپیشلی ایسے لوگوں میں جن کی جو وائٹمن بی ٹویلف ہوتی ہے اس کے جسم میں کمی ہوتی ہے ان کی جلد بے حص ہو جاتی ہے جسم میں ایسا لگتا ہے کہ سوئیاں چوب رہی ہیں یا پھر بیلنس ایشوز آ جاتے ہیں تشخیص کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میگلو بلاسٹک انیمیا کی تشخیص کے لیے کون سے لیب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ ریٹیکلوسائٹ کاؤنٹ ٹیسٹ پیریفرل بلڈ سمیر ٹیسٹ وائٹمن بی ٹویلف لیولز سیرم فولیٹ لیولز میتھو میلونک ایسیڈ ٹیسٹ اور یہ زیادہ تر ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن میں وائٹمن بی ٹویلف دیفشنسی دیکھنی ہو ہوموسسٹین لیولز اور بون میرو اسپریشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ آف میگلو بلاسٹک انیمیا کی اگر ہم بات کریں تو اگر جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو چاہیے کہ سب سے پہلے کسی میڈیکل سپیشلسٹ جنرل فیزیشن سے اس حوالے سے رابطہ ہو اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل ہو تو دیکھا جاتا ہے اس میں کہ اگر فولیٹ کی کمی ہے یا وائٹمن بی ٹویلف کی کمی ہے تو اس حساب سے سپلیمنٹ جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں ڈائیٹری چینجز کی جاتی ہیں اور اس میں کچھ ایسے سورسز استعمال کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے زیادہ سے زیادہ ان وائٹمنز کو لیا جائے اگر فولیٹ کیلئے دیکھا جائے تو زیادہ تر تجویز کیا جاتا ہے کہ سبز پتو والی جو سبزیاں ہیں اس کا استعمال ہو یا پھر اگر وائٹمن بی ٹویلف ہو تو اس کے لئے اینیمل پرادکس جو ہیں وہ تجویز کیا جاتے ہیں اگر حالت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے وائٹمن بی ٹویلف کی دیفشنسی میں تو ایسی حالت میں انجیکشنز جو ہیں وہ بھی تجویز کیا جا سکتے ہیں بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لئے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ